بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کی فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج کی ویڈیو بڑی ہی انٹرسٹڈ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں شیٹس جو یہ نظر آرہے ہیں آپ کو ڈیزائن یہ کپڑوں پر لگائے جاتے ہیں نگ ٹھیک ہے جی یہ کپڑوں پر جو نگ چھپکائے جاتے ہیں عموما یہ کس طرح بنتے ہیں یہ ڈیزائن میں آج آپ کو یہ ہی بتا رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ دو ڈیزائن تو یہ نظر آرہے ہیں میرے پاس تو یہ ان کا پروسس کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں تو پروسس کے لیے یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس طرح کے ناگ ہوتے ہیں یہ الٹے اور سیدھے ہیں یہ دیکھیں کتنے چمک رہے ہیں یہ اس طرح کے ناگ ہوتے ہیں اور جس ڈیزائن میں یہ بنائے جاتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں یہ دیکھیں ایک شیٹ ہے یہ گتہ ہے اور یہاں پر یہ جو آپ کو یہ ڈیزائن نظر آرہے ہیں یہ دیکھیں یہ سراخ ہیں اصل میں یہ سراخ ہیں اور یہ خالی ہیں اب یہ کس طرح بنائی جاتے ہیں ان کو فل کس طرح کیا جاتا ہے یہ اب میں پروسس آپ کو دکھانے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایک گدی لے لی ہے ہم نے یہ دیکھیں اس میں ایک کپڑا ہے اور کپڑے میں ہم نے اوپر ایک کپڑا چڑھا کر اس طرح کی ایک کوٹلی سے بنا لی ہے اور اس کو جو ہے یہ دیکھیں نگ لے کر اس کے اوپر اس طرح یہ دیکھیں اس طرح کرتے رہیں گے یہ دیکھیں اور یہ ڈیزائن جو ہیں یہ فل ہوتے رہیں گے یہ دیکھیں یہ تمام جو ہے وہ اسی طرح فل کر لیں گے اور اگر اس میں کوئی الٹا ہو گیا ہے ناگگر تو اس کو ایک چمٹی کی مدد سے سیدھا کر لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کی ایک چمٹی ہوتی ہے اس طرح پکڑ کے اس نک کو سیدھا کر لیا جاتا ہے اس کے بعد اس طرح کی ایک چیٹ لی جاتی ہے خالی اور اس میں یہ دیکھیں اس کی جو پٹی ہے وہ ایک سائٹ سے چپکنے والی ہے اس کو کھولیں گے ہم یہ دیکھیں اس کو کیسے کھولیں گے یہ کھول لیا ہم نے اور اب دیکھیں کہ یہ جو سفید پٹی ہے اس کو اس ڈیزائن پر چپکائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اس سائٹ سے ہم نے کھینچا تو یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہمارا ایک ڈیزائن تیار اور اب ہم اس کو کور کرنے کے لیے اس کو پیک کرنے کے لیے کیا کریں گے کہ وہ ہی نیچے والی پٹی لیں گے ہم جو ہماری نیچے والی پٹی تھی جو ہم نے اس سے اتاری تھی اس کے اوپر سے اس کو دوبارہ اس کے اوپر سے چپکا دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہے ہمارا ڈیزائن تیار اب یہ آپ کو بزار میں دستیاب مل جائیں گے آپ کو جب آپ لینے جائیں گے ہر طریقے کے ڈیزائن جو ہیں وہ آپ لے لیں گے تو اس کے بعد آپ نے جب یہ بزار سے خرید کے لاتے ہیں آپ کو اس کا پتہ ہی ہوگا کہ آپ کیسے چپکاتے ہیں اس کی شیٹ اتارتے ہیں اوپر والی اس کو اس طرح الٹا رکھتے ہیں اور آئرن کرتے ہیں اس کو تو یہ آپ کے کپڑے پہ یہ ڈیزائن جو ہے وہ چھپ جاتا ہے تو آپ دیکھیں یہ کتنے ڈیزائن ہے یہ دیکھیں یہ ایک ڈیزائن ہے یہ دوسرا یہ تیسرا یہ دیکھیں یہ کس طرح کتنے ڈیزائن ہے اس کے علاوہ بڑے ڈیزائن بھی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو ان سب کو کرنے کے لیے ان کے پیچھے کیا ہاتھ ہوتا ہے کتنی میند کرنی پڑتی ہے میں اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی اور کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جو ہمیں دستیاب ہو جاتے ہیں بزار سے ہم خرید کے لئے آتے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ان کو بنانے کے لئے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے یہ دیکھیں جیسے ہی کتنے چھوٹے چھوٹے موتی ہیں یہ ناگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کیسے چمک رہے ہیں تو اس کو کرنے کے لئے کافی محنت کرنی پڑتی ہے اب یہ دیکھیں کہ اس کو یہ اتنے سارے ڈیزائن بنانے کے لئے ایک ایک پٹی بنانے کے لئے کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو کانڈلی لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور جلدی سے آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو لائک کریں گے تو میری حوصلہ افضائی ہوگی اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن ملتا ہے کامرس میں رائے کا اظہار ضرور کر کے بتائیے گا آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور کانڈلی ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا تو اگلی اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو کے لئے اجازت اللہ حافظ